اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو پرانی لیپ ٹیو کی بیٹنوں سے سیل نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ لیتھیم لیون سیل اس میں موجود ہیں اور یہ تقریباً ان کی جو وولٹ جو ہوتے ہیں تری پنٹ سیون وولٹ کی ہوتے ہیں اور جو امپیر ہیں یہ ڈیفرنٹ امپیر ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ مارکٹ میں جائیں جہاں پہ یہ کمپیوٹرز کی دکانیں ہیں وہاں پہ لیپ ٹیپ کے جو پرانی بیٹری ہوتی ہیں آپ وہاں سے آپ کو جو بہت چیپ بیٹری ملے گی جس کے اندر تقریباً چھے سیل ہوتے ہیں کسی میں نو سیل بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت کم بیٹری ہوتی ہیں اور اس سے کم سیل والوی بھی ہوتی ہیں چار سیل والوی بھی ہوتی ہیں تو تقریباً آپ کو زیادہ بیٹرییں چھے بیٹری والوی ملے گی جس کے اندر چھے بیٹرییں موجود ہوں گی تو اس کو ہم یہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ اس کو ریکوور کریں گے اور کیسے آپ ان سیلوں کو باہر نکالیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کھول دی ہے کھول کے جو اس کا ایک سسٹم لگا ہوتا ہے بی ایم ایس سسٹم بیٹری منیجمنٹ سسٹم اس کی وائروں کو میں نے سولڈرنگ کی مدد سے الگ کر دیا ہے اس کے بعد جتنے بھی سیل ہیں ان کو میں ایک کے کر کے ان کو میں جو ان میں نکل پلیٹ لگی ہوتی ہے جو سولڈرنگ کی ہوتی ہے اس کو بعض بار بھی بولتے ہیں اس کو میں اتار دیا ہے میں نے اتار دیا ان کو اتارنے کے بعد ابھی پہلے میں ان کو چیک کروں گا کہ کیا ان کے والٹیج ان میں جان طاقت ہے اس میں تقریباً یہ دو سیل اس میں خراب نکلتا ہی ہیں اگر چھے سیل ہیں تو اس میں دو سیل لازم خراب نکلیں گے کیونکہ اس کا سرکٹ کا کچھ دو سیل کے اوپر زیادہ لوڑ ہوتا ہے وہ بھی کافی مدد چلنے کے بعد ان کا یہ حالت ہے یہ دیکھیں اس میں چار سیل ٹھیک نکلے ہیں اور دو سیل خراب نکلے ہیں جیسا ہے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد میں یہ دیکھیں اس کا بھی ٹو پائنٹ سکس کچھ اتنا اس کے والٹج آئے ہیں تو یہ زبردست ہے تو اگر آپ یہ لیں اگر کسی کے والٹج ٹو پائنٹ سیس کے نیچے ٹو ٹو پائنٹ فائیو کے نیچے ہے تو سمجھو کہ وہ بیٹری خراب ہے وہ رپیر نہیں ہو سکتی ہاں اگر اس کے اوپر اوپر ہے تو وہ بیٹری آپ اس کو ایک دفعہ چارج کرنا پڑے گا وہ پیچھے میں نے چارج رکھا ہوئے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا طریق ہے یہ میں نے تین بیٹریوں میں سے تقریبا تقریبا نکال لے ہیں سیل چار چار آٹھ گیارہ سیل میرے نکلے ہیں تین بیٹریوں کے اندر سے تو یہ میرے کو ٹوٹل پانچ سو پیکی میں لیے تھی تین بیٹری ہیں تو ابھی میں آپ کے ان کے وولٹج چیک کروہ رہا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلی والی بیٹری کے جو وولٹج بتا رہا ہے وہ ہے تقریبا ٹو پوائنٹ یہ دیکھیں اس کی طرف 2.37 2.78 2.78 3.6 یہ بھی 3.6 اور ان میں سب سے اچھی بیٹری یہ new ہیں یہ جو گرین کلر گئی ہیں یہ دیکھیں تھری پائنٹ نائن فائیو تھری پائنٹ نائن فائیو تھری پائنٹ نائن فائیو ایک دم زبرتس ان کے وولڈچ برابر برابر نکلے ہیں ابھی یہ میری چھے بیٹری بلکل نمبر ون ہے ابھی اس اس کو میں کروں گا کیا یہ ایک جو چارجر پڑا ہوا ہے میں ان میں لگا کے سب سے پہلے ان کو میں چارج کروں گا تاکہ جب چارج ہو جائیں گی بیٹری نہیں ہیں تو پرابر جتنے یہ دیکھیں یہ میں نے سب سے پہلے سیلوں کے اوپر ان کے وولڈج لکھ لی ہیں کہ تاکہ مجھے پتا رہے مجھے یاد رہے کہ ان کے کیا کیا وولڈ تھے تو میں ابھی ان کو نکال کے ان کے میں نے وولڈج ان کے چیک کر لی ہیں اور اب ان کو میں ٹیمپریری طور پر یہ جو پی وی سی ہولڈر ہے میں نے اس میں اس میں لگا دیں ابھی تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں اس کے بارے میں میں دوسری مکمل ویڈیو بنائوں گا وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں آپ کی بڑی مہربانی ویڈیو دیکھیں دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور دعاوں میں یاد رکھیں